بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری فیس بک اور یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کو بڑی ہی زبردست چیز بتانے جا رہا ہوں جو ویلکم ایوری کا الحمدللہ صرف ویلکم ایوری کا اس کے علاوہ کسی کا یہ تجربہ نہیں ہے تھی کہ میں اس تجربے سے یہاں تک کس سے پہنچا میں نے الحمدللہ ایک ہی چیز میں ایک پیرنٹ سے آٹھ آٹھ نو نو بچے پلوائے ہیں وہ کس طرح بچے پلوائے ہیں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور ان کی سمجھ سے باہر ہے آپ دونسا مرضی بریڈر لے لیں نہ کسی نے آج ساکھ ایسی کو ویڈیو ڈالی ہے اور نہ ہی میرے خیال سے کسی نے ایسا کچھ تجربہ کیا ہاں اگر تجربہ کیا تو وہ زہری بات ہے وہ دکھاتے ضرور تو کافی بھائی اور بہنے ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بتائیں آٹھ آٹھ نو نو بچے ایک پیر پال لیتا ہے اور کیسے پالتا ہے کیا آپ آٹھ نو انڈے رکھ دیتے ہیں سارے بچے نکلتے ہیں سارے پلتے ہیں تو آج آپ نے میری مکمل ویڈیو دیکھ رہی ہے یہ انشاءاللہ نیو فینسیر اور اول فینسیر یہ سب کو فائدہ ہوگا کہ آپ نے سوا مہینے کا بچہ سیلپ کیسے کرنا ہے اور پروپر ماشاءاللہ آپ اس کا سائز بھی دیکھیں گے یہ آپ نے ویڈیو دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تجربہ کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ تجربہ کریں گے آپ خود بتائیں گے کہ بہتر ہمارا بڑ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دھائی دھائی مہینے لگ جاتے ہیں سلپ ہونے پر آپ خود کہیں گے کہ ہمارا بڑ بھی اب صرف سوا مہینے میں سلپ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایوری میں ماشاءاللہ یہ میں نے سلپ کیا ہے اور یہ سوا مہینے کے بڑ ہیں الحمدللہ چلیں آئیں سٹار کرتے ہیں آئے خود بھائی آپ دکھاتے گئیں میں آپ لوگوں کو شروع میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ نے اس کو سمجھ رہا ہے اگر آپ کو سمجھ لیا چی دو دفعہ دیکھیں تین دفعہ دیکھیں چار دفعہ دیکھیں تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ سیکھ لیا آپ کو سمجھ آئے گی اب دیکھیں جہاں پہ میرے پاس 49 نمبر اب یہ پانچ انڈے آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ٹک کا مطلب ہے کہ یہ فرٹائل ہو گیا ہیں سارے انڈے الحمدللہ فرٹائل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ادھر آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں نے ان انڈوں کو بیٹ وائز سیدھا کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک بڑی پھر دکھائیں خلق گئی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے سولہ تریفتوں پہلا انڈا آیا سرہ 17 اگر میں ایسے ہی بچے نکالوں گا تو سولہ والا بچہ اور دوسرا انڈ والا بچہ دیکھیں 23 تو 23 والا بچہ آئے گا تو چھوٹا ہوگا اور سولہ والا بڑا ہوگا اور یہ انڈ والے عمومن ہمارے بچے ایک سپائر ہو جاتے ہیں ان کو اپنے مرنے سے کیسے بچانا ہے اچھا چلیں یہ دکھاتے ہیں خلق گئی درہیں اب یہ دیکھیں یہ ستارہ 18 19-22 ٹھیک ہو گیا یہ آلموس ستارہ سے شروع ہوں گے 22 میں ختم ہو جائے گے پہلے میرے ویسے 26 کو ختم ہو رہے تھے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نمبر کیج کا ایک گیا اور یہ بھی ایک نمبر کیج کا ایک گیا اور یہ میرے پاس ڈائلوڈ اپلائن کی ورکنگ چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب پھر 45 45 ٹھیک ہے اس کے تین انڈے میں نے رکھ دی ہے اب اٹھارہ بیس بائیس تھا اس کو میں نے سیکنس بنا دی ڈائلوڈ نکلیں گے مجھے پتہ کلیے گا جو ڈائلوڈ نکلیں گے وہ مجھے پتہ ڈائلوڈ اپلائن ہے اور یہ 45 والے بھی میرے پاس ایک ورکنگ کے بڑھ آئیں گے تو یہاں سے مجھے پتہ چل دے گا کہ یہ کس کے بچے ہیں ڈائلوڈ اپلائن اور ایک ورکنگ کس کے بچے ہیں دونوں آپس میں مکس نہیں ہو سکتے اس طرح کے انڈے آپ نے آپس میں ملانے ہیں جن کے کس بڑے ہو کر بھی آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے اب آپ کو اسی طرح میں دکھاتا ہوں ادھر آئیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ نیسٹنگ دکھائیں یہ دیکھیں یہ چار پائنٹروں میں یہ حالہ اتنی بھی نیسٹنگ نہیں ہے کہ یہ ہم ہرے لڑکے آج صاف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ برپر صاف ہو دے گا اب دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں توٹل پانچ بچے ہیں الحمدللہ پانچے کے پانچے نکلے ہیں اور سربائی ہوئے ہیں چونکہ صرف ہم نے یہاں تک پانچ بچے پلوائے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے ایک باکس کے اندر چار سے پانچ بچے پلوائیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ڈالیل اپلائن نکر رہا ہے اور یہ والے بڑے ہوں گے یہ ایکوہ اپلائن نکلیں گے اب آپ نے پانچے پانچوکی سببیت دین یہ دیکھ سکتے آپ یہ ہم نے رنگ بنا دیئے ہیں یہ گرین رنگ جاتر میں ابھی ڈالیلوٹ کو بنا رہا ہوں چیقہ اور یہ والے انشاء چل رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا اس کے بعد اب جیسے کہ یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں یہ تھے تقریباً 20 دن کے پاس 15 سے 20 دن کے ابھی تب جیسے یہ پل رہے ہیں یہ ایک عام روٹین سے جار رہے ہیں اب آج ہم نے ان کی سپیڈ کیسے بڑھانی ہے ادھر آئیں اب اس کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھا جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چار عام روٹین کے بچے ہیں اور ایک ماشاءاللہ ایک واپلائن کا بچہ پل رہا ہے اس میں سیم بیٹ کے اندے تھے اور سیم ماشاءاللہ بچوں کا سائز بھی بنا کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اب یہاں سے باک سے میں نے نکال کر جب کیس کے اندر بچے میں نے چھوڑنے ہیں تاکہ یہ جلد سلف ہو سکیں آپ ان کے فیدر دیکھ رہے ہیں اتنے کے فیدر آگے ہو تو پھر آپ نے اپنے جو بچے ہیں اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں توٹل پانچ بچے ہیں ایک دو تین چار پانچ اب میں نے چاہ کرنا ہے اچھا جب آپ لوگوں نے باکس بریڈن باکس یعنی کہ یہ آپ باکس دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جب ہم نے بچے نکال کر باکس کو اتارنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بچے سلف کرنے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کا لے سکتے ہیں اس میں یعنی کہ اس طرح کا پلاسٹک کا بول ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے اس کے اندر آپ نے بورا رکھنا ہے ٹھیک ہے اس بورے کو آپ نے تقریباً سملے کے ہافت رکھ دیں تاکہ ان کی ڈروپنگ وغیرہ جو ہے وہ اسی میں ہی ساری اجسٹ ہوتی رہے گی پھر جیسے آپ ساپ کرتے ہیں ہفتے بعد اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو لگے زیادہ یہ گندہ ہو گیا تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں چھوٹا سا ڈال کے اس کو آپ دبا دیں تاکہ جو چکس ہے نا وہ جب بیٹھیں گے نا پاؤں سے وہ پھر بھی حلال ہوتے ہیں اس میں آپ نیسٹنگ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں میں بس سے یہ بورا استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ میں نے بچے نکال لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس کاملے کیسے کرنا ہے اب اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ ہوگا چانچ بچے اوکے اچھا اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میں بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی میرے پاس پانچ بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈا ہی ہے اور اس میں بھی یہ ایکوہ بھی ہے ماشاءاللہ اور بکایا ڈائلوڈ بھی ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پانچ بچے تھے اس میں بھی پانچ بچے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پانچ بچے ہیں اچھا اب جب ہم نے بچوں کو بہت سے نکال کر اندر چیز میں رکھنا ہے اس پائم آپ چیز ہی کر سکتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے بڑ لے تو سب سے پہلے وہ گھبرائے گا تھوڑا سا اس کے پیرنٹس کے یا یہ بچے تو اندر سے یہ بہت کیسے آگئے ہیں سب ہم اس کی دو سین بچے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں بڑ کو بلکل پتہ نہیں پہلے گا یہ میرے بچے ہیں یا کسی کے بچے ہیں اب یہ دیکھیں اب رنگ ان کو میں نے پنا دی ہوئے سب کو ماشاء اللہ اب میں چینجل نہیں کرتا ہوں میرے پاس سارا ڈیٹا مینٹین ہے اگر ہمیں یہ اکھا کر چھوٹا لگ رہا تھوڑا سا ہے تو دیکھیں آپ ان کے آگے میں میں اس کو پکڑتا ہوں اس کو مہنے ادھر لے آتا ہوں اب مجھے کچھ بھی کرتا ہوں سب کے رنگ پڑھ دیوں گے یہ والے فیضر پورے ہیں میں اس بچے کے رنگ پڑھ دی رکھتا ہوں اس بچے کے فیضر پورے ہیں میں اس کو بھی ادھر پورا رکھ دیتا ہوں اگر یہ مجھے چھوٹے لگ رہے ہیں اب میں یہ بچے ادھر میں نے کر دی ہے ٹھیک ہے بچے میرے پاس اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے بچے ہو گیا ہیں اسی طرح اگر میں چاہیں تو یہ والے بچے بھی میں اس کے اندر رکھ کے اگر اکٹھے بچے دے دوں گا اس کو ساتھ آٹھ بچے تو وہ ایزی بھی پال لیتے ہیں اس طرح کر کے اب بندے بند چلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی شروع انڈوں سے لے کر پیج میں چھوڑنے تاکہ آپ لوگوں نے یہ چیز نوڑ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی کا کوئی بھی بچے پار نہیں ہوگا اچھا بھی اب میں کیا کرتا ہوں جی میرے پاس یہ بھی اپسن ہے میں اس کو ان کو لائدہ کر دیتا ہوں اب یہ والے بچے آپ دیکھیں اس کو میں نے چاہ کرنا ہے کہ ان کا چھوڑ اپن کیا یہ بچے سارے میں نے پکڑیا اب میں نے مکس بھی کر دیئے ان کے اپنی بھی اور دوسری بھی ہے اب یہ چھے بچے ہیں میں نے پاس یہ میں نے ادھے رہ دیا ایک دے اب یہاں سے میں نے اس کو بند کر کے اچھی طرح اب یہ والا بوس ہمیں اپار دینا ہے اب اس بوس کا کوئی کام نہیں ہے یہ بوس میں نے یہاں سے اپار دیا چیک ہو گیا اب یہ میں بند کر دوں گا اب وہاں پہ بچے آگے ہیں اب میں نے گھنٹا ڈیڑ گھنٹا یہاں پر بیٹھنا ہے دیکھنا ہے آپ نے بڑھ کو اگر تو پیرنٹ ان کے پاس آ کر بیٹھنا شروع ہوگے آدھے گھنٹے گھنٹے کا تو انہوں نے سپ کر دیا وہ بچوں کو اچھی طرح یہاں پر بھی فید کرائیں گے اب یہ بچوں کی اید اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح نارمی یہ پچیس دن کے پاس زیادہ زیادہ بھی نہ ہوگا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اب پندرہ دن دس پندرہ دنوں کے اندر اندر انہوں نے جہاں پر سلف ہو جانا ہے وہ یعنی بچوں نے اب یہاں پہ دیکھنا ماں پاپ ہمارے یہاں سے کھانا کھلاتے ہیں یہاں سے پانی یہاں سے فوق اور انشاءاللہ اب انہوں نے یہاں پر پندرہ دیس دن کے اندر پروپ پر سلف ہو جانا سائل دن کرید ہوگا اور بیٹھے وارس کے اندر جب آپ بڑھ رکھتے ہیں اندر اس کا ایک اپنا حبت سمجھ لیں سمجھ لیتی ہے اب یہ فریش ایئر میں آگیا ہے فریش ایئر اس میں یہ بالکل الحمدللہ یہ پرفیکٹ دیں گے اس طرح آپ چھے بچے آٹھ نو بچے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے انڈے رکھیں دس سنڈے رکھ دیئے بھائی دس سنڈے میں سے بچے نکلیں تو مرنے ہی مرنے ٹھیک ہے اگر آپ خوش چاہتے ہیں چار بچے ہی پل رہے ہیں آپ کے ویسے پلانا چاہتے ہیں تو پلوا سکتے ہیں میرے پاس الحمدللہ ارگینک سیڑ میں یوز کر رہا ہوں بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے مجبور ہی آ کہ میرے چار پانچ بچے بھی رکھیں میرے پاس جگہ نہیں بنتی مجھے اپنا جسے کہتے ہیں سمارٹ بریڈر بنے مجھے وہ سیٹپ کرنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے اب یہاں پہ چھ بچے آٹھ بچے نو بچے بھی مجھے زوپڑی تو میں پلوا ہوں گا اب ان کو اگر چار پانچ دن ہفتے کے لیے میں واپس اس کیج میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور آپ نے اس کو بھی نظر مارنی ہے رکھنے کے بعد گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے نظر مارنی ہے کہ آیا ان کو کسی نے مارا تو نہیں ہے بسے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اگر کہتے ہیں تو میں ان کو بھی آپ کو سیلس کر کے دکھا دیتا ہوں یہ چار جو ہے ماشاءاللہ اتنے بچے بھی نکا ہوسکتے ہیں چلے میں یہ بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو کل والد بھی انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا اب یہ چار بچے کر لیے اس لیے آپ آٹھ نو تک پلوا سکتے ہیں اب اسی طرح میں اس کا بھی بوکس تارتا ہوں ایچھا یہ بوکس میں نے تار دیا آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا اب یہ چار بچے ہیں یہ بھی آپ اتنے بچے بھی رکھ سکتے ہیں ہاں جب زیادہ کھنڈ ہوگی تو انتو بڑھ رہی ہوگی فوق ہوگی تو پھر چاہے آپ نے اگر تو روم کا ٹیمپریچر کھنڈ کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں انہیں تو عدر وائز نہ نکالی گا اب یہاں پہ میں نے چار بچے رکھ دیئے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی میں نے چھوئی کر دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا پیرنٹس کو یعنی کہ کیج میں چھوڑ دیا یہ پروپر انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ بیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروپر سیلپ ہو جائیں گے اب یہاں پہ میں نے چار کر دیا وہاں پہ چھے کر دیا اگر اللہ نہ کرے کسی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پیرنٹ رکھ سپس نہیں کرتا یا کوئی پیرنٹس میں ماں باپ مر جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ چار اس کے بچے تھا جو میں دو اور اوپ رکھوں گے چھے تو وہ آٹھ ہو جنگے اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے بچے اللہ کے حکم سے بچیں گے ایک تو انڈوں سے سیم ڈائٹ کے بچے نکلتے ہیں بولز ہی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد چار پانچ بچے پلتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جب ہم رنگ ڈال لیتے ہیں نوڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب اس طرح ہم نے اپنے منٹم بھی کر لیا کہ کونسا بڑ کس کا ہے اس کے بعد جب آپ نے سلف کرنا ہے تب آپ چھ سات بچے سلف کے مراغ کیس کے اندر چھوڑنا ہے ٹھیک ہے چھ سات آٹھ بچے تک بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ میں اپنی مثال لیتا ہوں میں نے اگر دس پیروں کے ایسے بچے میں جب چیز میں چھوڑتا ہوں دس میں سے نو چپ کر لیتے ہیں ایک آدھا ایسا ہوتا ہے جو سلا گھبرا دیتا ہے کہ یہ بچے کہاں سے آگے شاید وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں اس لیے مسٹ آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے جھنٹا دو جھنٹے جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کہ بچے نکال کے چھوڑ دی اور نکل کے گھر سے باہر واپس آئے تو مسئلہ ہوا گیا آپ نے آپ کے دو ٹائم دینا ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو زبردست اگر ایک دو پیر دس میں سے تن کرتے ان کے پکڑ سب میں ڈیوائیڈ کر دیں رینگ ڈیلے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اچھا تو جب آپ جب ہم نے ان کو سلف کرنا یعنی کہ ماں باپ سے الازہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوشی کرنا ہے آپ نے دو تین تیر کے سلف کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایوری دیکھیں کہ آپ دیکھیں میں نے خالی کر لی ہے اب پوری ایوری خالی نظر آ رہی ہے اب میرے پاس تین کے ہیں اور تین وں کے میں بچے اکتھ سلف کرنا ہے اگر آج میں کر دیتا ہوں کل دوبارہ سہیدری میں چھوڑو گھانا تو آپ میں لڑیں گے کیونکہ جو پہلے رہ رہے ہیں ان کو پتا چل لے گا یہ نیک آگ ہے اس کے اکٹھا کرنا ہے یہ بیٹا نکالو اس کو سلف کریں اب یہاں سے دیکھیں میں یہ چکس نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ میں سلف کر ہوا اب یہاں سے اس ایوری کے اندر یہ میں سارے چکس بیٹا آپ لیتے آؤ لیا آؤ سارے اب یہاں سے ہم دوسرے کے جو بچے ہیں وہ ہم پکڑ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح میں نے سارے سلف کر دی ہیں ماں باپ سے علیہ کر دی ہیں میں اور تینوں کیج کے سلف ہونے والے تھے وہ میں نے سارے سارے بچے ادھر سور دی ہیں اور اگر میں آج صرف ایک پیر کے کرتا پھر دو تنگ بعد دوسرے پیر کے کرتا پھر تیسرے کے کرتا تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھاتا ہوں یہ ہے پہلی ایوری ہے میری اس میں میں بچے چھوڑے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے اس کے اندر میں نہیں چھوڑا حالی کہ میں چھوڑ سکتا ہوں اس کے اندر جگہ ہے اس کے اندر جگہ ہے لیکنے چھوڑے ادھر چھوڑے 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 کچھ بڑ ٹھیک ہے اب ادھر آئے ادھر میں دکھاتا ہوں جو آج میں نے سیلس کیا ہے چھوڑ یہ والے ہیں ٹھیک ہے اب اگلے وہ میرے سلس ہوں گے جو ہو سکتا میں ادھر چھوڑ ہوں اور جب یہ آدھی ہو جائیں گے اب آپ کو آگے بتاتے ایک اور طریقہ میں نے ان کو اور ان کو کٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کسی دن جب ان کو ہفتہ دارس دن ہو گیا پروپر کھانے لگے یہاں سے سارے بڑ اٹھاؤں گا پھر میں یہاں بڑ ادھر کر دیا تو وہ ان کو ماریں گے ان کو ادھر سے اگر ادھر کر دیا تو یہ والے بڑ ماریں گے جب میں نے کٹھل کرنا تو ان دونوں کو لکھا کے کسی نئی جگہ پہ چھوڑ اچھا اور اب اس کا میں نئی عبداللہ بیٹے لکھیں یہ اس کے پیرنٹس لکھے ہوئے ہیں پوری ڈیٹیل ہم نے مینٹن کی ہوتی ہے جب اس کا ہم دی اینے کروائیں گے تو ہمارے پاس یہ پہلے ہی ریکارڈ مجود ہے اور پھر جیسے اس کا دی اینے مرپس کنفرم ہو جائے گا ہم ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے رنگ نمبر ہے جو ان کے بچوں نے پہنے ہوئے ہیں اور یہ ان کا میل ہے اور فی میل ہے اور یہ دکھائیں خالی بھئی آگے یہ کے نمبر ہے کس میں سے آئے ہیں بیٹ کیا ہے ساری چیز مینٹین ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ سرچ شرح سے ہم یہ بیٹا سارا ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور سارا ہم لکھتے جاتے ہیں یہ چیز اگر آپ نے ورکنگ کر لینا تو انچاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو تو اس طرح آپ نے مینٹین ضرور رکھنا ہے اب دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو میں نے بھی چھے بچے سیلپ کیے ہیں اور پیرنٹس ان کے پاس آگئے ہیں وہ دیکھیں بلو اور پار بلو جو نا ڈائلوٹ ہیں اور وہ ان کے پاس ہے اور بچہ ان کے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور ایسے آپ نے کسی سائل پہ بیٹھ جانا زیادہ پاس نہیں جانا زیادہ پاس جائیں گے تو بڑھ جو ہے وہ در جاتا ہے نہیں کہنا تھوڑا وہ دور بیٹھ کے اگر ماں باپ بچوں کے پاس جا رہے ہیں تو سمجھے آپ کا تجربہ کامیاب ہے اب دیکھیں وہ بچہ اگر وہ بچہ اندر رہتا اور مہینہ تو دھائی مینے تک سیلف ہونا تھا اب دو حرکتیں کر رہا ہے اب اس میں وہ دیکھیں اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ہارلی دو گھنٹے تین گھنٹے زیادہ ہے اس بچے نے اپنے پیرنٹس کے پاس ٹک پہ آ کے بیٹھ جانا ہے اور اسی طرح انشاءالہ تعالی اس نے ہفتے دس دن پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے اڑھنا بھی شروع کر رہا ہے اور جلد سیلف ہو جانا ہے انہوں نے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوبارہ دیکھیں تو وہ پیرنٹس پہ پاس آ گیا بلکہ دوسرا بچہ بھی ابھی اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور پیرنٹس دیکھیں اس کے پاس آ گیا ماشاءاللہ یعنی کہ انہوں نے اس کو ایکسٹ کرنا شروع کر لیا ہے آپ انشاءاللہ پندرہ بیس ملنے ہی یہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جب آپ کی تسلیح ہو جائیں پیرنٹس پاس آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو پھر نوٹ آنچن یہ فیڈ بھی کروائیں گے کھانا کھانا بھی کھلائیں گے اور سب کے سب بچے انشاءاللہ پلیں گے چھوٹا بچہ سکت پہ بٹھا ہوا ہے اور دوسرا دیکھیں ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پر جائی جا رہا ہے تو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جلد سیلف ہوتے ہیں چلائیں ویڈیئر آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ارگانک فارمولا بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں الاد الاد یہ شہروں میں جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ کسور جا رہا ہے اور یہ واک اینڈ میں جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اقبال ٹاؤن لہور ہے اور یہ کراچی جا رہا ہے یہ بھی لہور جا رہا ہے اب بلکہ ادھر بھی دکھائیں یہ بھی ماشاءاللہ ہماری پیکنگ ہو رہی ہے یہ بڑے بھئے ہمارے پیک کر رہے ہیں کیونکہ اس ارگانک فارمولا کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا الحمدللہ بڑا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پیکنگ ہو گئی ہے اور اب جن جن کے پینڈنگ تھے سب سے پہلے ہم ان کو بھیج رہے ہیں تو ارگانک فارمولا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں نظر آئے گا کہ دنیا میڈیسن سے ہٹتی جائے گی اور ارگانک فارمولا کی طرف آتی جائے گی امید ہے آپ بھائیوں کو بہنوں کو یہ ساری سمجھ آگی ہوگی مجھے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اسی طرح میں کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے زیادہ بچے سرمائید کرتے ہیں اور یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ لیچے آ گیا مر گیا وہ ہو گیا ان سب چیزے الحمدللہ میں بچا ہوں گا تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ